مجھے ہاتھ مت لگانا خدا کے لئے یہاں سے چلے جاؤ میں نے خوفزدہ لہجے سے کہا کیوں ہاتھ نہیں لگانا تمہارے سوتیلے باپ نے تمہیں ہار دیا ہے اور اب میں تمہارا مالک ہوں اس لئے تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی جگنو نے ایک مکروہ کہکہ لگاتے ہوئے کہا نہیں نہیں خدا کے لئے ایسا مت کرو میں بہت نیک اور شریف لڑکی ہوں تمہیں خدا سے ڈر تو لگتا ہی ہوگا یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی اپنے لباس میں چھپائی ہوئی چھوڑی اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے میں نے کہا میرے آت میں چھوڑی دیکھ کر وہ رکیا اور ہستے ہوئے کہا اگر تم اتنی بہادر ہوتی تو پہلے ہی اپنی جان لے لیتی تم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ تمہارا سوتیلہ باپ کس فطرت کا آدمی ہے لیکن تم اسی انتظار میں بیٹھی رہی کہ کوئی گہا کھائے اور تمہیں لے جائے اب میں آگیا ہوں تو تمہیں اتراز کس بات کا ہے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جگنو نے مجھ سے پوچھا اس سے پہلے کہ وہ مجھے کابو کر لیتا اچانک ہی کھر کے چھوٹے سے دروازے سے جگنو کے دو ساتھی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور اونچی آواز سے کہا استاد بھاگ چلو پولیس نے چھاپا مار دیا ہے ہم تو بھاگ کر جا رہے ہیں اونچی آواز سے جگنو کو خبردار کرتے ہوئے اس کے دونوں ساتھی بھاگتے ہوئے چھت کی طرف جا رہے تھے پولیس کی آمد کا سن کر جگنو بھی بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا اور سیڑھیوں کے راستے چھت پر چلا گیا جگنو کے باہر جانے پر میں زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے آج مجھے ایک شیطان کے آتھوں رسوہ ہونے سے بچا لیا تھا مجھے اب باپر شدید غصہ آ رہا تھا اگر اس بات کا علم ہوتا کہ آج وہ مجھے جوئے میں ہار گئے تھے تو میں کبھی بھی ایک گھر واپس نہ آتی اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے میں نے گھر کے دروازے بند کیے اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ پولیس جلد ہی ہمارے گھر پانچ جائے گی میں اس وقت پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خالہ نسرت کے کھر کے دروازے تک پہنچ گئی میں نے بہت زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو جلد ہی دروازہ کھول دیا گیا خالہ نے ہی دروازہ کھولا تھا میں تیزی سے اندر داخل ہوئی اور دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا خالہ میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی لائبہ بیٹی کیا ہوا ہے تم تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو کچھ دیر پہلے ہی تو تمہارے باپ نے تمہیں بلایا تھا کیا ہوا ہے میری حالت دیکھ کر خالہ نے فکر مندی سے پوچھا میں ان کے گلے سے لگ گئی اور رونے لگی انہوں نے مجھے تسلی دی اور کمرے میں لے گئی خالہ نسرت کی چار بیٹیاں تھی اور بیٹا کوئی نہیں تھا ان کے شوہر نسیم سبزی کی ریڑی لگاتے تھے جنہیں سارا محلہ نسیم چچا کہتا تھا زیادہ امیر تو نہیں تھے لیکن دل کے بہت اچھے تھے دو مہینے پہلے جب میری اممہ کی وفات ہوئی تو خالہ نسرت نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اکیلے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا باپ سوتیلہ ہے چاہے وہ تمہارے سگے باپ کا بھائی ہے لیکن پھر بھی ایک جوان لڑکی کا یوں گھر میں اکیلے رہنا مناسب نہیں اس لیے تم میرے گھر آ جایا کرو وہاں پر ہی رہنا شروع کر دو دن کے وقت گھر کا کام کاج کر دیا کرو اور کھانا بھی بنا دینا تاکہ تمہارے چچے یا سوتیلے باپ کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو خالہ مجھے اندر کمرے میں لے گئی تو ان کی بیٹی سونیا نے مجھے پانی پلایا پانی پینے کے بعد بھی میں مسلسل رو رہی تھی میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئی کہ جگنو جیسے شیطان سے میری جان چھوٹ گئی ورنہ تو شاید آج کے بعد میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتی روتے ہوئے میں نے خالہ کو بلایا تھا انہوں نے اپنا سینہ پیٹ لیا یہ تو میں جانتی تھی کہ تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے لیکن اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اپنے سگے رشتوں کو بھی ماف نہیں کرے گا تم اس کی بیٹی نہ سہی لیکن اس کے بھائی کی تو بیٹی ہو وہ تمہارا سگا چچا ہے اس رشتے کا ہی لیاز کر لیتا خالہ مسلسل بول رہی تھی اور میں رو رہی تھی کچھ بھی تھا مجھے اپنے سوتے لے باپ یہ چچا سے نفرت نہیں تھی میں ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پر لے آئے اور میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکی تھی لیکن ہمیشہ اپنے چچا کے چہرے میں باپ کا ہی چہرہ دکھائی دیتا جب خالہ نسرت نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے گھر پر رہنا شروع کر دوں تو اببہ نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا محلے کی بزر خواتین نے اببہ کو سمجھایا کہ خالہ نسرت بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے محلے کے سب ہی لوگ اببہ کی عادات سے اچھی طرح واقف تھے اس لئے سب ہی نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے میری ذہنی آلت بھی اممہ کی وفات کے بعد بہت خراب تھی اس لئے میں نے خالہ نسرت کے ایک ہر ہی شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا اببہ نے میرے فیصلے پر اعتراض کیا لیکن خالہ نسرت کے سمجھانے پر خاموش ہو گئے تھے ویسے بھی مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا کیونکہ وہ کوئی کام کاش تو کرتے نہیں تھے سارا دن جوا کھیلنا اور شراب پینا یہی ان کا مشغلہ تھا میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے اببہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے تو میرے دادہ دادی نے اببہ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری اممہ کا نکاح کر دیا اببہ کا چھوٹا بھائی میرے چچا تھے لیکن وہ شروع سے بہت بگڑے ہوئے تھے کوئی تعلیم نہ حاصل کی اور اس کے بعد ان کی دوستی بھی اچھے لوگوں سے نہیں تھی خاندان بھر میں انہیں اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا تھا دادی نے زبردستی میری اممہ کی شادی کروائی تھی وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ اس کے بعد اممہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ورنہ میری ماں کی زندگی بہت مشکل سے گزرتی دو مہینے پہلے اممہ اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ دادا اور دادی بھی وفات پا چکے تھے اممہ کے مردہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت بار میرے ذہن میں آیا کہ میں بھی خودکشی کرلوں اممہ کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی جاؤں لیکن پھر خالہ نسرت نے مجھے سہارا دے دیا تب میں اپنی ماں کے غم کو بھلانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی لیکن آج جب اببہ نے مجھے گھر بولایا تو تھوڑی دیر بعد ہی جگنو آ گیا جگنو اس محلے کا نامی گرامی بدماش تھا کوئی بھی شریف شخص اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ خالہ کے کھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے کی آواز سنائے دینے لگی خالہ جو کہ مجھے تسلی دے رہی تھی تیزی سے اٹھی اور دروازہ کی طرف چل پڑی کون ہے جو اس قدر تیزی سے دروازہ کھٹکٹ آ رہا ہے دروازے کے قریب پانچ گر خالہ نے غصے سے پوچھا جگنو کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی دروازہ کھولو اور لائبہ کو باہر نکالو لائبہ میری ہے میں اسے لینے آیا ہوں جگنو کی للکار سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے میں تو شکر کر رہی تھی کہ میری جان چھوٹ گئی لیکن وہ تو موت کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا تھا اس کی آواز سن کر میں چیخنے لگی اور خالہ سے کہنے لگی کہ دروازہ مت کھولنا خدا کے لئے خالہ دروازہ مت کھولنا میں اس درندے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی شور کی آواز سن کر محلے کے لوگ بھی گلی میں اگٹھے ہونے لگے لیکن جگنو کو کسی کی پرواہ نہیں تھی یہ پولیس سے اتنی جلدی کیسے چھوٹ کر آ گیا ہے شازیہ نے مجھ سے پوچھا مجھے کیا پتا میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اب کچھ عرصہ بند رہے گا تو میری جان بھی چھوٹی رہے گی لیکن وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے جگنو خاموشی سے یہاں سے چلا جا دوبارہ کبھی دروازے پر مت آنا تو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں غریب بورت ہوں لیکن تمہارے جیسے مردوں کو ان کی اوقات یاد دلانا مجھے بھی اچھی طرح سے آتا ہے اس کی دھمکی اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے خالہ نسرت نے ڈٹ کر کہا خالہ تو سارے محلے کی خالہ اس لیے تیرا لحاظ کر رہا ہوں یہی چاہتا ہوں کہ میرے اور لائبہ کے درمیان مت آنا ورنا اگر تمہارا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا بعد میں نہ کہنا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا تھا خالہ کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے جگنو نے جواب دیا تو یہاں سے جائے گا یا میں اپنے رشتہ دار پولیس والے کو فون کروں خالہ نے ایک بار پھر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اس سے پہلے بھی نہ جانے کس نے جھوٹی خبر پھیلا دی تھی کہ اڈے پر پولیس چھاپا پاننے والی ہے میں تو اسے ڈرنے والا نہیں اور یہ پولیس کی دھمکی کسی اور کو دینا انتہائی بتتمیز لہجے میں جگنو نے جواب دیا میرے آت پاؤں کام پر رہے تھے میں جانتی تھی کہ خالہ نسرت جگنو جیسے بدماش کا مقابلہ نہیں کر سکتی جگنو میں تجھ سے آخری بار کہہ رہی ہوں یہاں سے چلا جاؤ دوبارہ کبھی میرے کھر کے دروازے پر مت آنا تمہارے جیسا بدماش میرے کھر کے دروازے پر آنے لگے تو پھر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں کہاں محفوظ رہنے والی ہیں پہلی بار تو میرے دروازے پر آیا اس لیے چھوڑ رہی ہوں دوبارہ مت آنا جگنو کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خالہ نے اسے کہا میں تیرے کھر کے دروازے پر نہیں آنا چاہتا لیکن لائبہ میری اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے لیکن خالہ اگر تو اپنی زد سے پیچھے نہ آٹی تو ایک بات یاد رکھنا کہ تیری بھی چار جوان بیٹیاں ہیں میری ان سے کوئی دشمنی نہیں نہ انہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں لیکن اگر تم نے لائبہ کو میرے آوالے نہ کیا تو پھر میں سب بھول جاؤں گا ابھی تو جا رہا ہوں کل صبح لائبہ کو لینے آوں گا اپنے انداز سے خالہ کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہوئے جگنو نے کہا اور پھر چلا گیا اس کے جانے کے بعد خالہ میرے پاس آئی وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی جگنو نے انہیں دھمکی ایسے دی تھی تُو نے جگنو کی ساری باتیں سن لی ہے نا یہاں پر تیرے لیے صرف خطرہ ہی خطرہ ہے اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تجھے یہاں سے نکال دوں گی آگے جیسے تیری قسمت جگنو جیسے بدماش کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے میرا ایک رشتہ دار پولیس آفیسر ہے اس سے بات کرتی ہوں اور پھر شازیہ کے اببہ سے کہتی ہوں کہ تجھے اس کے گھر چھوڑائے وہاں تم محفوظ رہے گی میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خالہ نے کہا میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو میں پڑھی لکھیوں شہر جا کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ کما ہی لوں گی سوچتے ہوئے میں نے جواب دیا خالہ نسرت کے شوہر کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا تھا جس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے اب ہم بیچینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے جب وہ گھر واپس آئے تو رات کے دس بچ رہے تھے خالہ نے سارے صورتحال سے اگاہ کیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے جگنو جیسے بدماش سے سارا محلہ ڈرتا تھا خالہ نے مجھے پیار سے سینے سے لگایا اور دعائیں پڑھ کر دم کیا جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور یہاں سے نکل جا اللہ تیرا نگبان ہوگا دکھی لہجے سے خالہ نے کہا میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن وہ جگنو بدماش آپ کو بہت تنگ کرے گا اور میری گمشتگی کا ذمہ دار آپ کو ہی سمجھے گا پھر آپ کیا کریں گی فکرمندانہ انداز میں میں نے کہا مجھے بھی یہی فکر ہے اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ تجھے میں ساتھ والے گاؤں میں اپنی بہن کے گھر پانچا دیتی ہوں وہ کل تجھے شہر ہمارے پولیس رشتہ دار کے پاس چھوڑ آئے گی تو میں اپنے چچا نسیم کے ساتھ پیدر ہی دوسرے گاؤں جانا ہوگا وہ تجھے چھوڑ کر راتو رات ہی واپس آ جائیں گے اس لیے کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے تجھے یہاں سے بھگانے میں مدد دی ہے میں صبح سب سے یہ کہہ دوں گی کہ تو رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے کہاں بھاگ کر گئی ہے کس کے ساتھ گئی ہے اس کام میں کوئی پتہ نہیں خالہ نے مجھے سارے منصوبے سے اگاہ کیا تو میں خاموش ہو گئی شازیہ نے میرے چند جوڑے کپڑوں کے اور ضرورت کی کچھ چیزیں چھوٹے سے بیگ میں ڈال دی میں نے اپنا بھرکہ پہنا چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپا سب سے ملنے کے بعد میں اور نسیم چچا گھر کے پچھلے راستے سے باہر نکلے ہم دونوں رات کے اندھیرے میں بہت احتیاط سے چل رہے تھے جب ہم گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر پانچے تو باتتو کی آواز سنائی دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر لوگ موجود ہیں جو اپس میں باتیں کر رہے ہیں رات کی خاموشی میں باتتو کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی چچا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے سے روک لیا ہم دونوں راستے سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اب ہم درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جب کچھ ہی فاصلہ تیہ کیا تو حیران رہ گئے کہ جگنوں اپنے ساتھیوں سمیت گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر بیٹھا ہوا تھا شاید اسے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم رات کے اندھیرے میں گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھ کر نصیم چچا بہت پریشان ہو گئے تھوڑا سا پیچھے آ کر ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تو چچا نصیم نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر پیرہ دے رہے اب تم ہی بتاؤ کیا کریں چچا بہت پریشان تھے کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں ہو سکتا ہے رات دھیلتے ہی وہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں تو میں تمہیں گاؤں سے باہر نکال دوں گا اور اچھی طرح سے اس گھر کا پتہ بھی بتا دوں گا جس گھر میں تم نے جانا ہے چچا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور درختوں کی اوٹ میں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے میں جس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی یہ ایک بہت پرانا درخت تھا اگر کوئی اور وقت ہو تھا تو اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے ہی میں خوف سے مر جاتی لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی عزت اور زندگی کا خوف تھا اس کے علاوہ سب خوف ختم ہو گئے تھے میں درخت کے نیچے بیٹھی شدت سے رونے لگی اللہ تعالیٰ نے نہ جانے میری زندگی میں کتنی مشکلات رکھی تھی چھوٹی سی تھی کہ یتیم ہو گئی چچا نے میری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی لیکن کبھی پوری نہیں کی ساری رات میں یہی دیکھتی رہی کہ وہ امہ کو بات بات پر مارتے تھے بچپن میں بھی کبھی کوئی لمحہ سکون کا نہیں آیا تھا ساری زندگی مشکلات میں گزر گئی اور اب یہ مشکلات ختم ہوتے میں دکھائی نہیں دی رہی تھی میں سر جکائے رونے میں مصروف تھی اچانک کہ مجھے ایک اجنبی مردانہ آواز سنائے دی لڑکی کیوں رو رہی ہے اور یہاں کیوں بیٹھی ہے کیا تجھے علم نہیں کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف بھی پانچ سکتی ہے اس آواز پر میں کھبرا گئی جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا کچھ ہی فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں کھبرا گئی خوف کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی کیونکہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جگنو کا کوئی ساتھی ہوگا میری خاموشی پر اس نے دوبارہ سے مجھ سے پوچھا ارے لڑکی کیوں رو رہی ہے اور رات کے اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہے اب کی باہر اس کا لہجہ کچھ نرم تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا جواب دوں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی شاید نسیم چچا آ جائیں لیکن وہ تو نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ گئے تھے میرے جواب نہ دینے پر وہ شخص غصے میں آ گیا اور ایک بار پھر مجھ سے پوچھا ارے لڑکی تو انچا تو نہیں سنتی یا کوئی اور زبان تجھے سمجھ آتی ہے میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے اور یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے میں نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا میرا نام لائبہ ہے اور میں اس وقت بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوں اس گاؤں سے باہر جانا چاہتی ہوں لیکن گاؤں کے راستے پر میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو مجھے یہاں سے باہر نہیں جانے دے گا میری بات سن کر وہ آدمی کچھ حیران ہوا اور پوچھا تو اس وقت بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے اور تمہارا دشمن کون ہے اس کے پوچھنے کے بعد میں نے مختصر اسے جگنو کے بارے میں بتا دیا تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود تمہاری حفاظت کروں گا جگنو جیسا بدماش تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا اس شخص نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا وہ ایک اجنبی شخص تھا مجھے اس پر اعتبار نہیں آ رہا تھا لیکن اب مجھے اس کے سوا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اچانک شور کی آواز سنائی دی میں اپنے جگے سے اٹھ کھڑی ہوئی یہ آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس جگہ نسیم چچا گئے تھے اور جگنو پہرا دے رہا تھا میں تو بہت زیادہ ڈر گئی اور خبر آ گئی میں سوچ رہی تھی کہ بھاگ کر خالہ نسرت کے اکھر واپس چلی جاؤں میں نے دیکھا کہ جگنو اور اس کے ساتھی نسیم چچا کو پکڑ کر اسی طرف آ رہے تھے اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں جگنو سے کبھی بھی بھاگ کر نہیں جا سکوں گی میرے قریب کھڑے اجنبی شخص نے میری طرف دیکھا اور میرے کان میں انتہائی آہستہ آواز سے کہا تم نے آواز نہیں نکالنی بس خاموشی سے کھڑے رہنا ہے وہ تمہیں تلاش کر کے تھک جائیں گے لیکن تم انہیں نظر نہیں آوگی یہ کہہ کر اس نے میرے پر ایک چادر ڈال دی اور خود درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی چند لمحوں میں جگنو اپنے ساتھیوں سمیت بلکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اب بول وہ لڑکی کہا ہے تجھے میں نے کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا کیونکہ اس کے باپ نے اسے جوئے میں ہار دیا تھا اور اب میں اس کا مالک ہوں پھر تو نے اسے گھر سے کیسے نکلنے دیا اور نسیم چچا کو گردن سے پکڑ کر گھرچتے ہوئے جگنو نے کہا میں تو اسے کچھ دیر پہلے یہاں ہی چھوڑ کر گیا تھا وہ یہاں بیٹھی تھی اب مجھے کیا پتہ کہاں چلی گئی ہے تلاش کرو یہی پر ہوگی کہاں جا سکتی ہے تکلیف سے کراتے ہوئے نسیم چچا نے جواب دیا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اسے لے کر کہاں جا رہا تھا تو جب میں نے منع بھی کیا تھا پھر اسے گھر سے باہر کیوں نکل لے دیا نسیم چچا کو دھکے دے کر زمین پر پھینکتے ہوئے جگنو نے کہا میں نے تو اسے بہت روکا تھا لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی کہہ رہی تھی کہ دوسرے گاؤں میں اس کی خالہ رہتی ہے کوئی رشتہ دار ہے جن کے پاس وہ جانا چاہتی ہے لیکن تم راستے میں پہرہ دے رہے تھے وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی ہمارا خیال تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب تجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہم گاؤں سے واہر نہیں جارے تو اپنے گھر لوٹ جائے گا تو ہم آسانی سے گاؤں سے باہر نکل جائیں گے میں اسے اسی درخت کے نیچے بٹھا کر گیا تھا اب میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے چچا نسیم نجانیوں سے کون سی کہانیاں سنا رہے تھے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے تلاش کریں اس کے سب ساتھی ادھر ادھر بکھر گئے اور مجھے تلاش کرنے لگے میں سامنے کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور وہاں تحران ہو رہی تھی کہ میں انہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی کیونکہ چاندنی رات تھی زیادہ اندھیرہ نہیں تھا جگنو بہت غصے میں تھا اور چچا نسیم کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ اگر لائبہ نہ مجھے ملی تو اس کی بیٹیوں کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑے گا نسیم چچا بہت پریشان تھے اس کے ساتھی مسلسل مجھے تلاش کر رہے تھے لیکن ناکام رہے جس پر جگنو بہت غصے میں آ گیا اور چچا کو نہ جانے کیا کیا دھمکیاں دے رہا تھا صبح ہونے کے قریب تھی سب مایوس ہو کر چلے گئے نسیم چچا بھی بہت ایران اور پریشان تھے کہ میں کہاں جا سکتی ہوں جگنو اپنے ساتھیوں سمیت جا رہا تھا لیکن چچا بھی امید بھری نظروں سے اردگرد دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین تھا کہ میں کہیں چھپ گئی ہوں اور جگنو کے جانے کے بعد ان کے سامنے آ جاؤں گی جیسے ہی میں نے ان کی طرف قدم بڑھایا اس اجنبی آدمی نے مجھے روک لیا چچا کچھ دیر انتظار کرتے رہے اور پھر چلے گئے میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور محفوظ بھی ہوں لیکن اجنبی آدمی نے مجھے منع کر دیا چچا کے جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے چچا سے بات کیوں نہیں کرنے دی وہ میری وجہ سے پریشان ہو رہے تھے جس پر اس آدمی نے بتایا کہ چچا سے بات کرنا مناسب نہیں تھا وہ پہلی بہت پریشان تھے مجھے اس آدمی کی یہ بات پسند نہیں آئی اچانکہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو سب دیکھ رہی تھی اور ان کے سامنے کھڑی تھی پھر میں کسی کو دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی یہی سوال میں نے اس آدمی سے پوچھا تو وہ ہسنے لگا اور ہستے ہوئے کہا یہ سارا کمال اس چادر کا تھا یہ چادر جس کے کندھوں پر آ جاتی ہے پھر وہ انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتا میرے کندھوں پر رکھی ہوئی چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی نے کہا تو میں حیرت سے چادر کو دیکھنے لگی عام کپڑے کی بنی ہوئی چادر تھی مجھے تو اس میں کوئی ایسی خاص بات دکھائی نہیں دے رہی تھی یہ چادر تو بالکل عام سی چادر ہے اس میں کونسی ایسی خاص بات ہے حیران ہوتے ہوئے میں نے اس آدمی سے پوچھا یہ بہت خاص چادر ہے تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ تم کچھ بھی نہیں جانتی اس آدمی نے سنجیدگی سے جواب دیا آپ نے میری بہت مدد کیا اس کے لیے میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کرو کم ہے آپ میرے موسن ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ میں اپنے موسن کا نام بھی نہیں جانتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ چادر کے حوالے سے مزاگ کر رہا ہے ایک عام سے چادر بھلا خاص کیسے ہو سکتی ہے میرا نام محسن ہے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مزاگ کر رہا ہے صبح ہونے والی اب میں جا رہی ہوں میں نے دوسرے گاؤں جانا ہے پھر وہاں سے خالہ نسرت کے رشتہ دار پولیس آفیسر کے کھر چلی جاؤں گی اس سے اجازت لیتے ہوئے میں نے کہا تمہارا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے جگنوں پکڑ سکتے ہیں تمہیں اب تک تو اس نے اپنے آدمی ہر راستے پر بھیج دیوں گے تاکہ تم جس راستے سے بھی گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرو پکڑی جاؤ محسن نے مجھے روکتے ہوئے کہا میں اس درخت کے نیچے ہی تھی وہیں تو ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی مجھے جانا تو ہوگا میں نے کہا اگر تم چاہو تو کچھ عرصہ میرے گھر میں رہ سکتی ہو جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو یہاں سے چلی جانا محسن نے مجھے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلے جانا چاہیے جب سب لوگ مجھے تلاش کر کے ناکام ہو جائیں گے تو میں پھر شہر چلی جاؤں گی اس گاؤں سے اپنی جان چھڑوا لوں گی اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو وہاں کوئی تمہیں خطرہ نہیں ہوگا سامنے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے محسن نے کہا تو میں اس کے ساتھ چلنے لگی میں حران ہو رہی تھی کہ وہ جس طرف جا رہا تھا اس طرف تو عبادی نہیں تھی بلکہ پہاڑ اور درختی تھے ایک چھوٹا سا جنگل تھا جس طرف دن کے وقت بھی جاتے ہوئے لوگ ڈرہ کرتے تھے جبکہ وہ تو عرام سے جا رہا تھا اسے کوئی فکر نہیں تھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے کیونکہ جس طرف آپ جا رہے ہیں وہاں تو کوئی عبادی نہیں یہاں تک کہ لوگ بھی اس طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کچھ ہی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا میرا گھر یہی سے کچھ فاصلے پر ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ڈر کس بات کا یہ سب زمین اللہ کی ہے موسن نے مذکراتے ہوئے جواب دیا کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس کے بالکل سامنے ایک بڑا اور خوبصورت کھر بنا ہوا ہے جسے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی میں بچپن سے ہی اس علاقے میں رہ رہی تھی آج دن تک میں نے نہیں سنا تھا کہ جنگل میں کوئی کھر بنا ہے میرے حران انہیں پر موسن نے ہستے ہوئے کہا بہت جلد تمہیں اس مکان کے بارے میں پتہ چل جائے گا اس لئے حران انہیں کی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے باہر سے جتنی بڑی اور خوبصورت عمارت تھی اندر سے اسے بھی زیادہ پیارہ دکھائی دے رہا تھا ایسا خوبصورت گھر تو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا ہر طرف پھول ہی پھول لگے تھے اس کے پیچھے چلتے ہوئے میں کمرے میں پہنچ گئی یہ بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا یہاں پر آرام سے رہو تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے بتا دینا میں تمہیں تمہارے گاؤں کی خبر لاکر دیتا رہوں گا جب حالات ٹھیک ہوئے تو یہاں سے چلی جانا موسن نے مذکراتے ہوئے کہا وہ ایک اچھا مذبان ہونے کے فرائز انجام دے رہا تھا اس بڑے اسے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں آپ کے واقعی فیملی میمبرز کہیں گھر کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے پوچھا میرے فیملی میمبرز کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے اگر کسی نے تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں اسے اجازت دے دوں گا تمہیں کسی بھی معاملے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بس آرام اور سکون سے یہاں رہو موسن نے کہا اور کمرے سے چلا گیا مہران ہو رہی تھی کہ کیسے عجیب لوگ ہیں کھرائے مہمان سے بھی ملنے سے کتراتیں موسن تو مجھے بہت اچھے اخلاق کا شخص لگا لیکن شاید اس کی فیملی کو اتنے بڑے گھر کا اور اپنی دولت کا غرور ہو نرم اور آرام دے بڑ پرس بیٹھتے ہوئے میں نے سوچا میں رات سے جاگ رہی تھی اس لیے بستر پر لیٹھتے ہی سو گئی نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی جب میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی مجھے اندازہ ہی نہیں واقعے میں کتنی دیر سوتی رہی کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ واش روم میں جا کر میں نے ہاتھ مو دھویا اور کمرے سے باہر نکلی تو ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا تھا کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی مجھے تو بہت بھوک لگ رہی تھی اس لیے جلدی سے کھانے کے لیے بیٹھ گئی جی بھر کر کھانا کھایا کھانے سے فارغ ہوئی تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا نہ جانے خالہ نسرت اور ان کی فیملی کی سال میں ہوں گے میرے بھاگے جانے کا بدلہ کہ ہی خالہ نسرت کی بیٹیوں سے نہ لے لے جگنے سے تو کسی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی اب تو مجھے فکر ہونے لگی تھی خالہ نسرت نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا میں دلی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ اللہ انہیں اور ان کی پوری فیملی کو ہر طرح کی مصیبت سے بچا کر رکھے ہر طرف خاموشی تھی مجھے اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی میں محسن اور اس کی فیملی کے بارے میں سوچنے لگی اتنا بڑا گھر تھا لیکن ان کے دل بہت چھوٹے تھے میں کون سا یہاں ساری عمر کے لیے آئی تھی حالات نارمل ہوتی ہی واپس چلی جاؤں گی کیا تھا اگر وہ لوگ مجھ سے مل لیتے دل ہی دل میں محسن کی فیملی کو برا بلا کہتے ہوئے میں نے سوچا بہت دیر تک سوتی رہی اس لئے اب نید آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کچھ سوچتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکلی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں کچھ سوچتے ہوئے میں نے سامنے کی طرف قدم بڑھا دیئے سب کمروں کے بند دروازے دکھائی دے رہے تھے ان دروازوں کے پیچھے کیا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا سیڑھیاں دکھائی دی تو میں نے دوسری منزل پر جانے کا ارادہ کیا آرام سے قدم اٹھاتے میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی دوسری منزل پر پانچ کر بھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں میں نے ایک کمرے کے دروازے کو کھولنے کا ارادہ کیا میں کچھ دیر تک دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی رہی کوئی آواز نہ سنائی دی تو دروازہ کھولنے لگی دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ خود بخود کھل گیا کمرہ بلکل خالی تھا تاکہ کوئی فرنیچر بھی نہیں پڑا تھا میں نے سوچا کہ شاید اوپر والے پورشن پر بھی کوئی نہ رہتا ہو سب نیچے والے پورشن میں ہی رہتے ہوں اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے کچھ اور کمروں کے دروازے کھول کر دیکھے تو بلکل خالی کمرے دکھائے دیئے ایسے لگ رہا تھا کہ اس اوپر والے پورشن میں کوئی نہیں رہتا میں واپس نیچے پورشن میں آگئی ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہاں بھی وہی منظر تھا کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی حیران ہوتے ہوئے میں نے کچھ اور کمروں کے دروازے کھول کر بھی دیکھا کسی کمرے میں بھی ایسے اثار دکھائی نہیں دی رہے تھے کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا اب تمہیں پریشان ہونے لگی یہ احساسی خوفزدہ کر دینے والا تھا کہ اس جنگل میں رات کے وقت میں اکیڑی ہوں اب تمہیں بہت پریشان ہو گئی نہ جانے مجھے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اللہ نے میری قسمت میں کیا لکھا ہے ایک مصیبت سے نکلی تھی کہ دوسری میں پھنس گئی میں اس کمرے میں واپس آگئی جہاں مجھے محسن چھوڑ کر گیا تھا کمرہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گئی تھی کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکر دیکھا تو اندھیرے کی سوا کچھ دکھائی نہیں دی رہا تھا میں خود کو اس خوبصورت گھر کا قیدی سمجھنے لگی تنہائی اور خوف نے مل کر مجھے اتنا بے بس کر دیا تھا میں بٹ پر بیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے رونے لگی کچھ دیر گزری کہ محسن کمرے میں داخل ہوا کسی کے قدموں کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا محسن کو اپنے سامنے دیکھ کر شکر ادا کیا کم سے کم مجھے کوئی دکھائی تو دیا اب کیا ہو گیا کیوں رو رہی ہو میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے محسن نے جلدی سے پوچھا اور کیا کروں مجھے اپنی بے بسی پر رونہ آ رہا ہے اس گھر میں بالکل اکیلی پڑی ہوں رات کا نہ جانے کون سا وقت ہے اس جنگل میں اس بڑے گھر میں اکیلے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا آنسوں پہنچتے ہوئے میں نے جواب دیا جب میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم آرام سے یہاں پر قیام کرو کچھ عرصے بعد جب گاؤں کے لوگ تمہیں بھول جائیں گے اور تمہاری تلاش چھوڑ دیں گے تو تم یہاں سے چلی جانا اس میں رونے یا پریشان ہونے والی کیا بات ہے محسن نے جنجلاتے ہوئے کہا آپ مجھے اس قید تنہائی میں چھوڑ کر چلے گئے اور یہ کہتے کہ آرام کروں ایسا بھلا کیسے ممکن ہے یہاں پر تم مجھے کوئی بات کرنے والا بھی دکھائی نہیں دے رہا میں پریشان ہو گئی محسن کے ڈانٹنے پر میں نے روٹھنے والے انداز سے کہا میں نے تمہاری مدد صرف اس لیے کی تھی کہ تم اکیلی تھی اور تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی اس سے زیادہ اور بھلا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا تھا سنجید انداز سے محسن نے کہا تو میں اس کی طرف دیکھنے لگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی اس لیے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکیوں کہ پوری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی چاہ کر بھی احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی کیا اس نیکی اور مدد کے بدلے آپ نے مجھے اس کھر میں قید کر دیا ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا ایک تو تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی میں تمہیں بھلا کیوں قید کروں گا تمہیں قید کرنے سے مجھے کیا فائدہ سامنے اس سوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آگے سے گندے ہچکا دیئے وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر میری طرف دیکھ کر انتہائے سنجیدگی سے کہا کل میں نے تمہیں اپنی چادر دی تھی جس سے تم چھپ گئے تھی پھر وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکے جس کا واضح اور صاف مطلب یہ تھا کہ اس چادر کی وجہ سے کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا تھا اور تم سب کی نظروں سے غائب ہو گئی تھی تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا لیکن تم نے کچھ نہیں سوچا اب مجھے خود ہی تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا موسن کی آواز سن کر مہران ہو گئے اور کچھ پریشان بھی ہو گئی نہ جانے اب وہ مجھے کیا بتانے والا تھا میری خاموشی پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈالی اور انتہائے دھیمے لہجے سے کہا میں انسان نہیں ہوں بلکہ جن زیادہ ہوں یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہے کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے کیا کہا آپ انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہیں یقین نہ کرنے والے انداز میں میں نے پوچھا تم نے بلکل ٹھیک سمجھا اور کل رات جب تم رو رہی تھی تمہارے رونے کی وجہ سے میرا بچہ جو سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہاری مدد کرنا پڑی تم بہت مشکل میں تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جگنو جیسے بدکردار آدمی کے اتھے چڑ جاؤ اس لئے تمہیں بچا لیا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جگنو تمہیں تلاش کر رہا ہے اس سے زیادہ محفوظ جگہ تمہیں نہیں مل سکتی انتہائی نرم لہچے سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے تو بالکل چپ لگ گئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں یہ ایک جن زیادہ تھا اور میں ایسی بدکسمت تھی کہ ایک آدم زاد سے چھپ رہے تھی اور جن ناتی میری مدد کی تھی ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایک تو تم بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہو اب کیا ہو گیا ہے میں آدم زاد نہیں ہوں جن زادو لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں پانچاؤں گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اپنے قبیلے کا سردار ہوں اس لئے تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ مجھ سے ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے محسن نے کہا اس وقت تو مجھے صحیح معنیوں میں وہ اپنا محسن لگ رہا تھا یہ جان کر کہ وہ بھی مسلمان ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے انتہائی عقیدت مندانہ انداز سے کہا آپ صرف نام کے محسن نہیں ہیں بلکہ آپ میرے محسن ہیں آپ جیسا نیک اور بہادر انسانی سردار بن سکتا ہے میری بات سن کر وہ ہسنے لگا اور ہستے ہوئے کہا تم نے مجھے انسان بنا دیا میں انسان نہیں بلکہ جن زادوں اس کی بات سن کر میں بھی ہسنے لگی اور ہستے ہوئے کہا میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ جیسے بہادر شخص کو ایک قبیلے کا سردار ہونا چاہیے اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ہمارے عواجداد ہمیں سختی سے ایک بات سمجھاتے کہ کبھی بھی انسانوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسانوں سے دور رہے کیونکہ یہ آدمزاد اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے اس لیے جنات انسانوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں لیکن اپنے عواجداد کے بتائے حصولوں پر کوئی توجہ نہ دی اور تمہاری مدد کی جس پر میرا قبیلہ شدید غصے میں ہے کیونکہ آج سے پہلے بہت سے ایسے نوجوان جنزادوں کو مجھ سے سزا مل چکی ہے جو انسانوں کی بستی میں جاتے تھے یا جن کا تعلق انسانوں سے تھا اور اب میں نے خود یہ کادمزادی کی مدد کیے تو قبیلہ یہ غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں جلدی تمہیں یہاں سے شہر پانچا دوں گا پھر میرا قبیلہ جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا سردار محسن نے دکھ برے لہجے سے کہا یہ جان کر مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میری وجہ سے سردار صاحب مشکل میں پڑ گئے آپ مجھے اس گاؤں سے باہر نکال دیں خود ہی دوسرے گاؤں پانچ جاؤں گی میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پانچے یا آپ کا نقصان ہو آپ نے جو میری مدد کی شاید وہ کوئی انسان بھی نہ کرتا میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو غلط نہ سمجھیں اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف ہو کرتن جھکا کر میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ایسے معاملات تو زندگی میں آتے جاتے رہتے تم بس آرام سے یہاں بیٹھو میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا دیا بہت جلد ہم تمہیں یہاں سے باہفاظت نکالیں گے تم آرام کرو میں جا رہا ہوں کل میرا قبیلہ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا اگر مجھے کوئی سزا دے دی گئے مسکراہت چہرے پر سے جاتے ہوئے سردار محسن نے کہا اور میرے سامنے سے غائب ہو گئے ان کے جاتی میں نے ہاتھ اٹھا کر سردار محسن کی سلامتی کی دعائیں مانگی میں بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ سردار محسن کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے پرندوں کے چہہ چانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی جس کا مطلب تھا کہ صبح ہو رہی ہے یہ وقت دعا کے قبولیت کا ہوتا ہے میں نے وضع کیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ایسی کون سی نیکی کر لی کہ اللہ نے سردار محسن کو میری مدد کیلئے پھیج دیا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ ظالم بدباش جگنوں نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا عبادت سے فارغ ہو کر میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی اور باہر جھانکر دیکھنے لگی بہت خوبصورت منظر تھا صبح تلو ہو رہی تھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں اور یہ خوبصورت نظارے قریب سے دیکھوں لیکن میں نے کمرے سے باہر جانا مناسب نہیں سمجھا نہ جانے کتنی دیر ان حسین نظاروں میں کھوئی رہی پھر مجھے نید آنے لگی اور میں سو گئی جب میں سو کر اٹھی تو ناشتہ ٹیبل پر موجود تھا شاید محسن کے ساتھ ہی میرے لئے رکھ کر گئے ہوں ناشتہ کرنے کے بعد میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی آج سے پہلے میں نے قید تنہائی کے بارے میں سنا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ تنہا رہنا کتہ مشکل ہے میں دیر تک کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی بڑ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی لیکن نہ جانے کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی نید نے نہ آنا تھا اور نہ آئی بیزار ہو کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے اس گھر سے باہر نکلنے کا پروگرام بنایا تاکہ باہر کی سہر کر سکوں بٹ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر نکل آئی راستہ تلاش کرتے ہوئے میں مارت سے باہر نکلی لان میں لگے پھول دیکھ کر میں خوش ہوئی پھولوں کی خوشبو سے پورا لان مہک رہا تھا نہ جانے یہ کون سے پھول تھے جن کی خوشبو فضاؤں میں بھی محسوس ہو رہی تھی بہت دیر تک میں لان میں ٹہلتی رہی پھر کھر کے بڑے اسے گیٹ سے باہر نکل آئی ہر طرف درخت لگے تھے ہریالی دیکھ کر تو ویسے بھی انسان کی سوچ اور قیفیت بدل جاتی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا جب میں کھر سے نکلی تو سردار محسن کی دی ہوئی چادر میں نے احتیاط کے طور پر کندھوں پر رکھی اچانک میں نے دیکھا کہ جس جگہ کھڑیوں سے کچھ ہی فاصلے پر بہت سارے لوگ جمعے ایک حجوم دکھائی دے رہا تھا نہ جانے کون لوگ اور یہاں کیوں جمعے تعداد میں اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر مہران ہوئی چلتے ہوئے مجمع کے قریب آگئی لیکن یہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ دکھنے میں تو وہ انسان ہی لگ رہے تھے انسانوں کی طرح دو ہاتھ دو پاؤں دو ٹانگیں لیکن ان کے چہرے خوفناک تھے ان کی جسمانی ساخت بھی انسانوں سے مختلف تھی مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہاں انسان نہیں بلکہ جننات جمع ہیں میں بھی اسی جگہ کھڑی ہو گئی جہاں رش نہیں تھا دیکھنے لگی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے سامنے ایک چبوترہ بنا دکھائے دے رہا تھا جس پر انتہائی خوفناک شکلوں کے بہت سے جننات تھے اچانک یہ ایک بزرگ اور بہت بدصورت اور خوفناک شکل والا آدمی سامنے چبوترے پر نمودار ہوا تو ایک دم خاموشی چھا گئی ہر کوئی سر جھکا کر بیٹھ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس مجمع میں موجود لوگ سانس بھی نہیں لے رہے کیونکہ مجھے تو کسی کے سانس لینے کی آواز بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جب میں نے دیکھا سردار موسن کو دو طاقتور قسم کے جننات پکڑ کر لائے اب وہ اس بوڑھے جنزادے کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید سردار موسن کو سزا دینے کیلئے مجمع گٹھا ہوا ہے میں بہت توجہ سے ساری کاروائی دیکھنے لگی ایک نوجوان جو دکھنے میں سردار موسن کا ہم عمر دکھائی دی رہا تھا مجمع سے کھڑا ہوا اور سر جھکا کر کہا سردار معظم ہم سب آپ کی تعظیم کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ اپنے جس شخص کو اس قبیلے کا سردار منتخب کیا تھا قانون توڑنے پر اسے سخت سزا دی جائے آپ سردار موسن کو اس لیے معاف نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اس نے کادمزادی کو جگہ دیا جو سارے قبیلے کے لیے نقصان دا ثابت ہو سکتا ہے آپ فیصلہ کریں کہ سردار موسن کو کیا سزا دی جائے یہ کہہ کر نوجوان بیٹھ گیا اور سامنے بیٹھے بزرگ سردار نے انتائی غصے سے سردار موسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم نے جنات کو انسانوں سے دور رہنے کی اداعیت کی ہے تم خود بھی سختی سے عمل کرتے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ تم ایک انسانزادی کو اٹھا لے آئے سردار نے سر جکا کر کہا میں ایسا جان بوچ کر نہیں کرنا چاہتا تھا نہ ہی اس آدمزادی کو جانتا تھا رات کے اندھیرے میں وہ ایک مسئیبت میں مبتلا تھی شدت سے رو رہی تھی میں نے یہ سوچ کر اس کی مدد کر دی کہ میری مدد سے اس کی زندگی بچ جائے گی اس کے علاوہ میرا کوئی رادہ نہیں تھا میں قبیلہ کے اصولوں کے لیے جان دینے کو تیار ہوں مجھے جو سزا دینا چاہتے اس پر کوئی اعتراض نہیں کھلے دل سے سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری نیت پر شک نہ کیا جائے میں نے صرف ہمدردی کے تحت ایک کمزور آدمزادی کی مدد کی پر اعتماد لہجے میں سردار محسن نے کہا سب ہی اسے برا بلا کہنے لگے کیونکہ اس نے قبیلے کے اصولوں کو بھلا دیا تھا بزرگ سردار نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر سردار محسن کی طرف دیکھ کر کہا میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں تم اس قبیلے کے سردار نہیں اور تمہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا تا کہ آج کے بعد کسی اور جن کو انسانوں سے ہمدردی کا بخار نہ چڑے تم جانتے ہو کہ ایک آدمزادی ہماری بستی میں موجود ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے عامل حضرات جو جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں یہ غلطی کوئی معمولی نہیں ہے جس پر ماف کر دیا جائے میں کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے سردار محسن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے میں تیزی سے چلتی ہوئی چبوترے کے قریب پہنچ گئی اور آنکھوں سے چادر ہٹا دی اچانک ہر طرف سے شور کی آواز سنائی دینے لگی آدمزادی آدمزادی محسن نے مجھے دیکھا تو کھبر آ گیا میں بزرگ سردار کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انتہائی آجزی سے کہا میں نہیں جانتی کہ وہ کون سے انسان ہے جن سے آپ کو نفرت ہے میں تو یہ جانتی ہوں کہ انسان اور جنات کبھی دوست نہیں ہو سکتے لیکن اس نفرت کی کیا وجہ ہے میں نہیں جانتی لیکن جس طرح انگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طرح انسان بھی سب برابر نہیں ہو سکتے اگر چند انسانوں نے آپ کو تکلیف پانچائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ تمام انسانوں سے نفرت کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ سردار محسن کی وجہ سے میں کتنی بڑی مصیبت سے بچی ہوں بزرگ سردار نے میری طرف دیکھا تو گزے سے کہا تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں تم جان سے آئیو واپس چلی جاؤ ورنہ تمہاری جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے میں نے سردار کی طرف دیکھا اور بے بسی سے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے لیکن کیا ایک مجبور انسان کی مدد کرنے پر ایسے ہی سزا دینی چاہیے جیسے آپ کو بھی لے کے سردار کو دے رہے ہیں اب میں بھی انسانوں کے درمیان جا کر انسانوں سے کہوں گی کہ تمہیں بھی کسی جن کی مدد نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ عمل لوگ جو جننات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ان کا ساتھ دوں گی کیونکہ آپ کی نظر میں تو سب انسان برے میری بات سن کر مجمع میں سے بہت سے لوگ غصے سے میری طرف دیکھنے لگے میں نے اونچی آواز سے کہا کہ یہ دنیا پیار اور محبت کی وجہ سے قائم ہے اگر ہر طرف نفرت پھیلا دی جائے گی تو یہ دنیا کیسے قائم رہے گی انسانوں میں مومن اور شیطان انسان ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جننات میں بھی مومن اور شیطان جننات پائے جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے مدد کرنے والے کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ کوئی اس طرح سوچے بھی نہ میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں یہ بات رہ جائے گی کہ جننات کسی کے ساتھ نیکی کو پسند نہیں کرتے بزرگ جننات نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اے آدمزادی تُو نے بلکل ٹھیک آج جیسے سب انگلیاں برابر نہیں ہوتی ایسے انسان اور جننات بھی برابر نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی اپنے قبیلے سے کہنا چاہوں گا کہ انسانوں سے دور رہنے میں ہماری بھلائی ہے لیکن میرے بیٹے نے ہمدردی کے تحت تمہارے ساتھ جو نیکی کیا ہے اس پر اسے ماف کر دیا جاتا ہے اور آئندہ احتیاط برتنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ سن کر مجمع میں سے بہت سے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے یہ وہی لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ سردار محسن قبیلے کے سردار رہے دیکھتے دیکھتے سب لوگ آئے بھو گئے سردار محسن میرے قریب آئے اور مسکراتے ہوئے کہا تمہارا بہت شکریہ تم نے میرا ساتھ دیا حالکہ میرے بیوی بچے بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اب میں جلدی سے تمہیں شہر پانچا دیتا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے سردار کی طرف دیکھا اور کہا میں ابھی اپنا سامان لے کر آتی ہوں پھر ہم چلتے ہیں میرے پاس جندی کپڑے تھے جو کمرے میں پڑے تھے میری بات سن کر سردار ہستے ہوئے کہنے لگا کون سے کمرے میں جاری ہو کیونکہ وہ امارت ختم ہو چکی ہے وہ امارت میں نے جادو کے ذریعے کھڑی کی تھی تاکہ تم آرام سے رہ سکو ہم تو درختوں پر بسیرہ کرتے ہیں کسی درخت کی جڑ کو مسکر بنا لیتے ہیں ہمیں انسانوں کی طرح مارتوں میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی سردار محسن کے کہنے پر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی وہ امارت تب دکھائی نہیں دے رہے تھی بلکہ صرف درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے اور میرا چھوٹا سا بیگ بھی سامنے پڑا تھا جسے میں نے اٹھا لیا سردار محسن نے میرا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو آم میں ایک امارت کے سامنے کھڑے تھے جس پر موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا گلز ہاؤسٹل میں یہاں تمہارے رہنے کا بندوست کرتا ہوں لیکن تمہیں فکر نہیں کرنی یہاں پر تمام فیز بھی جمع کروا دوں گا اس کے بعد تم اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کر لینا میں تم سے ملنے آتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کوئی اچھا انسان تمہاری زندگی میں نہیں آ جاتا اور تمہاری شادی اس سے نہیں ہو جاتی سردار محسن نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکتی ہاؤسٹل میں رہنے کے لیے مجھے جگہ مل گئی رات کو بستر پر لیٹھتے ہوئے میں اپنے ساتھ رونما ہونے والی سجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچنے لگی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں جنات کی دنیا کی سیر کر سکوں گی میں سردار محسن کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا اس نے ایسے وقت میں میری مدد کی جب میں بالکل مایوس ہو چکی تھی جلدی مجھے ایک آفیس میں جاب مل گئی اور میری زندگی کا نظام چلنے لگا اب بھی سردار محسن مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے اگر سچ کہوں تو مجھے ان کا انتظار رہتا ہے اکثر سوچا کرتی ہوں کہ اللہ نے جب کس انسان کی بہتری کرنی ہوتی ہے تو کیسے کیسے راستے بنا دیتا ہے جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا